ردبر کے آواز وکاس شیط میں پیسے انویسمنٹ کے نام پر لوگوں کے پیسے لے کر بھاگنے والی کمپنی گلوویل انویسمنٹ کے خلاف چونپت کے الگ الگ تھانوں میں پانچ مقدمے درج کے گئے ہیں اس اس پی منچونات تی سی کے نردیشوں پر مقدمہ درج کرنے کے بعد پولس ٹیم کو آروپی کے دھڑ پکڑ کے لیے لگائے گیا ہے اس اس پی منچونات تی سی نے بتایا کہ آواز وکاس سے گلوویل انویسمنٹ سرویس نام سے ایک کمپنی کھولی گئی تھی اس کے بعد کمپنی کے لوگ کروڑوں روپے لے کر پرار ہو گئے اب چنپت کے الگ الگ تھانوں میں امیت مالک سہیت تیرنین لوگوں کے حلاف پانچ مقدمے درج کر آئے گئے ہیں اور جس کے بعد پورے معاملے کی جانچ کے لیے تھانہ دھکشو کو نردیشویت کیا گیا ہے جو آج کے بعد آروپیوں کے گرفت تاریخ کی جائے گی اور اب آروپی کے تلاش کی جا رہی ہے اودم سنگرگر سے موکیش مانڈر کی ریپورٹ گلوبل انویسمنٹ سرویسز کر کے ایک کمپنی کے طور پر آیا تھا تو وہ کمپنی پنجکرت بھی نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ انہوں نے آفیس کھول کے مطلب پرسنل کنٹیکس کے مادیم سے ایک طریقے سے وہ بزنس ٹیپ کر رہے تھے اس میں آئی ڈی بنانا آئی ڈی بنانا کے یوٹیوب میں آئی ڈی دینے کی باتیں ہو رہی تھی اس کے ایک آئی ڈی کے نام پہ تین ہزار روپے کا آئی ڈی کا چارٹس ہوتا تھا اس کے بعد ہر آئی ڈ پہ بیس پیسہ ایک آئی ڈ پہ پیسہ ملتا تھا ایسا کچھ سکیم تھا جو بھیگر ڈیڑھ سال سے چل رہا تھا چھوٹا سا آفیس میں اس میں میمبرشپ سکیم زیادہ ہو رہا تھا